اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک مرد پر پھر سے آپ کے اپنے جی فو گارڈنگ چینل میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم نے جو پلانٹ لیا ہے جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس کی کیر کیسے کی جاتی ہے اس کی کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ یہ پلانٹ ہمارے پاس رہے کافی لمبے عرصے تک اور ہم اس ایک پلانٹ سے کئی پلانٹ بنا لیں تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اس پلانٹ کے بارے میں کیا کہوں میں یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت پلانٹ ہے دوستو کہ آپ اپنے گارڈن میں اگر اس کو لگاتے ہیں تو یہ آپ کے گارڈن کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے دیکھنے والے کو بہت ہی زیادہ اس کو دیکھ کر خوشی ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپل شیڈ ہے اس میں گرین بھی شیڈ دیتا ہے گری بھی شیڈ دیتا ہے تو اس طرح کا ہے یہ پلانٹ وینڈرنگ جیو کے نام سے اور یہ ایک بیل کی شکل کا پلانٹ ہوتا ہے اس کی ٹہنیا فرینڈز بہت ہی نازک ہوتی ہیں آپ بلکل جب اس پلانٹ کے ساتھ کام کریں بلکل آپ دھیان سے کام کریں کیونکہ ہلکا سا آپ کا ہاتھ لگنے سے بھی اس کی جو ٹہنیاں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جاننی بہت ضروری ہیں اس پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے دوستو تو ان چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے فرینڈز وہ ہے اس کی سوائل اس کو آپ جب بھی لگائیں فرینڈز اس کو آپ ایک تو ہینگنگ باسکٹ میں لگائیں کیونکہ یہ پلانٹ ایسا ہے کہ ہینگنگ باسکٹ میں بہت پیارا لگتا ہے نیچے اس کی جب ٹہنیاں لٹکتی ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور ہینگنگ باسکٹ کے لیے فرینڈز آپ کو جب بھی سوائل یا پوٹنگ میں ایک ساب بنائیں تو وہ لائٹ ویٹ ہونا چاہیے اس کا زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے جو نارمل ہم گملوں میں ڈالتے ہیں مٹی تو اس کا ویٹ ہوتا ہے جب پانی ڈالتا ہے اس میں تو وہ بھاری ہو جاتا ہے گملہ تو آپ وینڈرنگ جیو کے لیے آپ اس کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں آپ ٹوینٹی فائی پرسنٹ آپ کمپوشٹ لیں کیونکہ وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے خاد کے لیے آپ گوبر کی خاد لیں کیونکہ اس کا بھی ویٹ ہلکا ہوتا ہے ایون آپ اس میں پانی بھی ڈالیں تو اس کا ویٹ نہیں بڑھتا اتنا نہیں بڑھتا جتنا مٹی کا بڑھتا ہے اس ہاتھ میں آپ اس کو 50% مٹی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے بس مٹی نہیں ہے تو آپ ریت بھی ڈال سکتے ہیں جو کنسٹرکشن میں use ہوتی ہے تو یہ پوٹنگ مکس آپ بنا کر آپ اس کا پوٹنگ مکس بنائیں اور اس میں یہ لگائیں اور یہ آپ بہت اچھا یہ گروہ کرے گا کیونکہ اس کی ایک اور بات بھی آپ کو میں پتا دوں کہ اس کی روٹس زیادہ ڈیپ نہیں ہوتی فرنٹس بہت نیچے تک نہیں جاتی تو آپ شیلو پوٹ لیں اس لیے ہنگنگ باسکٹ بیسیکلی ایک ٹوکری کی طرح ہوتی ہے جس میں اتنی مٹی ڈیپ نہیں ہوتی اس میں روٹس شیلو آپ کی یہ سرفیس پہ ہی رہتی ہے اس کی روٹس ہے نا اس پلانٹ کی تو اس لیے ہاتھ لگنے سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور اکثر اور نکل بھی آتی ہیں مٹی کے اندر سے تو جتنی آپ پورس مٹی لیں گے جتنی نرم مٹی لیں گے جتنی اس کی پوٹنگ مکس اچھی بنائیں گے اتنا ہی اچھے سے یہ گروہ کرے گا دوستو دوسری بات فرینڈز اس کو پانی بلکل بھی پسند نہیں ہے آپ جب بھی اس کو دیکھیں اس کی اوپر کی سرفیس ٹرائے ہے تب ہی صرف تب ہی اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے ادروائز اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ پانی اس کو اگر زیادہ ملے گا اس کی روٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں گی اور یہ پلانٹ آپ کا مرنے شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کی ٹہنیاں ویسے ہی بہت نازک ہیں اگر اس میں لیکوڈ کی جو کونٹیٹی ہے جب اس میں سٹوریج جو اس کی وارٹرنگ سٹوریج ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی روٹس جو ہیں گلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ٹہنیاں ٹوپنا ویسے ہی ٹوپنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ظاہر ہے اس میں ٹہنیوں میں جو ہے لیکوڈ ہونے کی وجہ سے ان کا ویٹ زیادہ ہو جائے گا دوستو اور ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی ہلکی سے ہوا بھی آئے گی تو ٹہنی ٹوٹ جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ اس میں پانی بلکل کم ڈالیں آپ جب دیکھیں اوپر سے سرفیس ڈرائے ہے تب ہی آپ اس میں پانی ڈالیں اور سرفیس ڈرائے ہونے کے باوجود آپ اس میں اتنا پانی نہ ڈالیں کہ بلکل ہی نیچھے گملے کے انڈ تک مٹی جو ہے وہ مویسٹ ہو جائے آپ اتنا پانی ڈالیں کہ صرف اس کی سرفیس ہی مویسٹ ہو کیونکہ اس پلانٹ کو پانی بلکل پسند نہیں ہے آئی ریپیٹ کہ آپ اس میں پانی بہت کم ڈالیں اگر آپ نے اس کو گروہ کرنا ہے اس پلانٹ کے بارے میں تیسری بات یہ بتاؤں گا دوستو کہ یہ انڈور پلانٹ ہے آپ اس کو ہمیشہ انڈور لگائیں وہاں جہاں پہ نہ دھوک پڑتی ہو اور نہ ہی تیز روشنی آتی ہو فرنٹس یہ جو میرا پلانٹ ہے یہ میں نے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اس کو میں نے باہر رکھا اپنی بالکنی میں کیونکہ اندر اس کو بچوں نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا تو آور وارٹرنگ ہوگی تھی اس میں تو اس کی مٹی ڈرائی نہیں ہو رہی تھی تو اس کو ڈرائی کرنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا پارشل شیڈ میں رکھا ہے تاکہ اس کی جو مٹی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو گرین نیٹ کے پاس رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ اب اس کی گروہ اچھے سے چل رہی ہے لیکن دوستو اس کا جو کلر ہے نا کلر اس کا کلر فیڈ ہو گیا ہے تو آپ جب اس کو انڈور رکھیں گے تو اس کے کلر بہت برائٹ کلر آتے ہیں چھاؤں میں پرپل ڈارک پرپل گری گرین یہ بڑا پیارا میکچر سا کلر نکلتا ہے اب اس کی بیک سائیڈ جو ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرپل ہوتی ہے پھولی پرپلش پھٹ یہ کیونکہ میں نے ابھی اس کو آؤٹڈور رکھا تھوڑے سے ٹائم کے لئے تھا کہ اس کی جو مٹی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے کیونکہ میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا اور اس پرلانٹ کو بچانا چاہ رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ اس کو انڈور لگائیں بلکل انڈور جہاں پہ نہ دھوپ ہو نہ اس پہ تیز روشنی پڑے تو دوستو بات کریں اس کی پروپگیشن کی تو یہ کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے پروپگیٹ ہو جاتا ہے کٹنگ اس کی بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے سیمپل آپ نے دو تین انچ کی بھی اگر آپ کٹنگ لیتے ہیں وہ بھی آپ مٹی میں بس ہلکا ساتھ آبادیں اس کو وہ بھی گروہ ہو جائے گی اتنا آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے کٹنگ سے تو آپ ویسے بھی اس کی جب برانچز جو ہے اس کی ٹینیاں جو ہے وہ جب بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہیں ہاتھ وغیرہ لگنے سے ہوا سے تو وہ جو ٹوٹ جاتی ہیں فرینڈز آپ ان کو بلکل مت پھینکیں اسی پوٹ میں آپ دوبارہ اس کو ایک انچ تک یا جتنا بھی آپ شیلو روٹیڈ ہوتی ہیں یہ تو آپ اس کو مٹی میں بس ہلکا سا دبا دیں تو یہ دوبارہ سے اسی پلانٹ میں دوبارہ سے گروہ ہونا شروع ہو جائے گا فرینڈز اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آپ سوکے پتے اتارتے رہیں ساتھ ساتھ اور اس کو بس آپ اسی طرح گروہ کرتے رہیں انسیکٹس اس پر کوئی اٹیک نہیں کرتے دوستو اگر آپ کو پھر بھی احتیاطاً سب پلانٹس کے اوپر جیسے آپ نیم آئل کا سپری کرتے ہیں اس پر بھی آپ سپری کر سکتے ہیں اس پلانٹ کی آپ میسٹنگ ضرور کریں اس کو آپ سپری میں پانی ڈال کے اس کی نیلائی ہلکی الکی سے کریں سپری سے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگین اس کی ٹہنیاں بہت نازک ہوتی ہیں تو آپ ڈائریکٹ نہیں ہلائی کریں گے پائپ وغیرہ سے تو اس کی ٹہنیاں ٹوٹ سکتی ہیں تو سپری سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ٹہنیاں ٹوٹتی نہیں اور آپ کی میسٹنگ اچھے سے ہوگی تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں وینڈرنگ جیو کے بارے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آئے گا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو ذرا سب ہی پسند آیا دوستو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نئے پلا نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ